حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ نے سات آسمان بنائے اور انہیں اونچا کیا اور ساکن کیا چھہرایا کوئی ستون نہیں ہے کوئی پلر نہیں ہے اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا اور تمام آسمانوں پر اپنی مخلوق میں سے جن کو چاہا انہیں ٹھہر آیا آسمان میں جو مخلوق ہے کس نے ٹھہر آئی ہے اس کے بعد اللہ نے اور مخلوق پیدا فرمائی زمینیں بنائی زمین کو ٹھہر آیا ان میں بنی آدم اولاد آدم کو اللہ نے برگزیدہ کیا چن لیا بنی آدم میں سے اللہ نے عرب کو چھنا اور عرب سے قبیلہ مدر کو اور قبیلہ مدر سے قریش کو اور قریش سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم سے اللہ نے مجھے برگزیدہ کیا خود نبی پاک فرما رہے ہیں یاد رکھو جتنے بھی برگزیدہ ہیں میں ان سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوں تم میں جو عرب سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغز رکھتا ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے خود حضور اپنا میلات بیان فرما رہے ہیں بتا رہے ہیں اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ساری مخلوق میں سے اللہ نے مجھے چھنا بہتر بنایا تو حضور جیسا کوئی بہتر اونچی کہہ دیں فرمایا عرب سے محبت کرو تین وجہ سے عربی سے عرب سے محبت فرمایا اس لیے کہ میں عرب ہوں قرآن عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے صحابہ کرام کو نبیوں رسولوں کے بعد برگزیدہ کیا پھر میرے صحابہ میں سے میرے چار یاروں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم کو پسند فرمایا میرے صحابہ کو تمام انسانوں سے سوائے نبیوں رسولوں کے برگزیدہ بنایا ان میں تین قرون زمانے مسلسل ہیں اور ایک تنہا یعنی صدیوں میں ایک صدی آخری جو ہوگی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشریف لائیں گے پتا چلا اللہ تعالی جس کو چن لے اس جیسا پھر کوئی اور اونچی کہیے آپ کسی کو چن لیتے ہیں پسند کر لیتے ہیں وہ آپ کی پسند ہے میرے نبی پاک کس کی پسند ہیں اللہ کی پسند ایک بات اللہ تعالی نے جملہ عالم پوری کائنات کو پیدا کیا ہر جنس سے افضل ترین مخلوق کو برگزیدہ کیا مثلا پرشتوں میں جبرائیل و میکائیل اسرافیل و ازرائیل علیہ السلام کو پرشتوں میں آدمیوں سے پیغمبروں کو اللہ نے افضل کیا پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم کو حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو اور ان سب میں بڑھ کر ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چار سب سے زیادہ درجے والے ہیں زمینوں میں سے مکہ معظمہ کو جو نبی کی پیدائش کی جگہ ولادت کا اور پھر مدینہ طیبہ جو نبی کی حجرت گا خاص طور پر وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے قبر مبارک وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے اللہ جسم سے پاک ہے نبی کے جسم سے زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ عرش سے بھی اللہ عالی ہے افضل ہے میرے دوستو اور بزرگو بیت المقدس مسجد اقصہ قبلہ اول اللہ نے اس کو بھی منتخب فرمایا حضور کی سہرگاہ ہے دنوں میں سے ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کو جو دعاوں کی قبولیت کا دن پھر سال بھر میں یوم عرفہ حج کا دن ہے یوم عید ہے عید الفطر ہے عید الادہا ہے یوم آشورہ ہے راتوں میں شب برات ہے شب قدر ہے اور آپ دیکھتے جائیں گے پہاڑوں میں سے کوہ تور ہے اور جودی پہاڑ ہے کوہ ہرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشیق لے جاتے تھے انسان کے جسم میں دل اور زبان کو زیادہ درجہ حاصل ہے کہ زبان سے کلمہ پڑتا ہے دل میں اللہ کی محبت رکھتا ہے کتابیں ہیں آسمانی ایک سو چار اس میں تورات زبور انجیل اور قرآن قرآن پاک کو کلمات میں سبحان اللہ ہے الحمد اللہ ہے لا الہ الا اللہ ہے یہ آپ کو صرف جھلک دکھائی ہے اللہ چنتا ہے جس کو چاہے جتنی چاہے جو چاہے فضیلت دے دے جس کو چاہے درجہ دے دے تو کون پسند فرما رہا ہے اونچی کہیے گا اس نے ساری کائنات بنائی اس کی ساری کائنات کا شمار نہیں کر سکتے اس ساری کائنات پہ اپنے نبی کو درجہ دیا مرتبہ دیا شان دی فضیلت دی ان جیسا کوئی بھی اختیار ہے نا سب کچھ اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے اسی کے کنٹرول میں ہے ان لوگوں کے اختیار میں کچھ بھی نہیں میرے دوستو اور بزرگو کسی فرشتے کا کسی نبی کا کسی ولی کا جس کا بھی اختیار رب کا عطا کیا ہوا ہے یہ جو آج بتیں کرتے ہیں ان کا کچھ بھی اختیار اونچی اللہ کا شکر کرو ہر حال میں اس کو مانو کہ وہ درجے دینے والا مرتبے دینے والا میرے دوستو اور بزرگو صرف اللہ کو اختیار کامل وہ جس کو عطا فرما دے وہ اختیار نہ دے تو کوئی خود سے اختیار لے سکتا ہے اونچی نہیں آپ نے سن لیا جبرائیل کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا لیتے حضرت ابراہیم کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے چچا آذر کو مومن بنا لیتے یعقوب علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے اردگرد والوں کو ایمان دے دیتے دعوت منوا لیتے موسیٰ علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ فیرون کو ایمان والا بنا لیتے عیسیٰ علیہ السلام کو خود سے اختیار ہوتا تو وہ اپنے دہواریوں کو سب کو اپنے مطابق بنا لیتے میرے دوستو اور بزرگو جس کو بھی اختیار دیا ہے رب نے دیا ہے کوئی خود سے اختیار والا نہیں جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل انبیاء کرام جس کو بھی اختیار ملا ہے کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے عالی ان کو بنانے والا کون ہے اختیار دینے والا کون ہے شان دینے والا کون ہے اللہ اللہ کی عطا کے بغیر ہم کسی کا کوئی کمال مانتے نہیں اونچی نہیں یہ لوگ انکار کرنے والے نبیوں کے بارے میں اس کو نبی کیوں بنا دیا اس کو کوئی اختیار نہیں اللہ فرماتا میں بناتا ہوں میں پسند کرتا ہوں میں انتخاب کرتا ہوں کس کو میں نے نبی بنانا ہے کس کو ولی بنانا ہے کس کو کیا بنانا یہ رب کی پسند ہے اس میں تم دخل دے سکتے ہاں میرے پیارے بن جاؤ تو میں پیار میں تمہاری بات بھی پوری کر دوں گا حضور نے فرمایا تھا نا ابو طالب بیمار ہو گئے انہوں نے کہا بتیجے اپنے رب سے دعا کر تیرا رب تیری بہت مانتا حضور بن جاؤ تو سب پھر کوئی بات ہے نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بنو تو صحیح ایسی آپ کی اولاد میں جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہو آپ اس کی بات مانتے نہیں مانتے پوچھ رہا ہوں میرا بڑا کہنا مانتا ہے اور کوئی ملازموں میں جو آپ کی بہت زیادہ فرما برداری کرے آپ کو پسند تو رب کو رازی کرو جو رب کو رازی کرے گا اللہ اس پر اپنی رحمتیں بہت کر دے گا اور جس کو رحمت نہیں چاہیے وہ رب کو ناراض کر لے پھر وہ پشتاتا رہے گا اور اس سے عذاب سہا نہیں جائے گا اٹھارہ ہزار عالم ہے کتنے جہان ہیں آپ نے ایک دیکھا ہے صرف اٹھارہ ہزار عالم ہے اناسر اربع فور ایلیمنٹس آگ ہوا پانی مٹی یہ کس نے بنائے آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے نا ان چار چیز بنی ہے آگ ہوا پانی مٹی سے ان سے پوچھو ان چیزوں کو کس نے بنایا یہ تو ٹھیک ہے کہ آگ ہوا پانی مٹی سے باقی چیزیں بنی ہیں بھئی ان کو کس نے بنایا ہے رب کو مانو مٹی سجدہ ریزی کے لیے آگ آپ کے کھانے پکانے کے لیے ہوا آپ کو راحت پہنچانے کے لیے یہ کس نے دی ہیں سب بجلی سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں بجلی کس سے بناتے ہو وہ پانی نہ ہو تو بجلی بنا سکتے ہو ٹیکنالوجی جس پہ اتنا بھروسہ ہے آپ کو پوری دنیا جناب ہم نے ہاتھیلی میں پوری دنیا لے لی ہے بڑا ناز کرتے ہو بجلی ختم ہو جائے تو یہ ٹیکنالوجی کہا جائے گی کچھ بچے گا اونچی چار فرشتوں کو انسانی خصوصی خدمات پر اللہ نے معمور فرمایا جبریل علیہ السلام وہی لاتے ہیں میکائیل علیہ السلام نعمتوں کے خزانے حضرت اسرافیل ان کو سور پھنکنے کے لیے اور بارشیں وغیرہ حضرت اسرافیل کو روح قبض کرنے اور شرائع میں بھی چار امور ہیں ہمیں بتا دیا یہ ان کو یہ شان کس نے دی ہے اونچی نماز عمل سال وضو روزہ زکاة اگر آپ دیکھیں گے شریعت میں بھی چار امور ہے نماز ہے نماز کے لیے وضو ہے پھر روزہ ہے زکاة ہے زکاة سے طہارت ہے روزہ ڈھال بن جاتا ہے وضو امانت بن جاتا ہے نماز عمل سال ہے قبلے بھی چار ہیں قبلے آپ دھر کے مارے بول نہیں رہے قبلے چار ارش انسان کی دعا کا قبلہ ہے ارش الہی انسان کی دعا کا قبلہ ہے کرسی رحمت الہی کے لئے وہ مرکز ہے بیت المامور فرشتوں کا قبلہ ہے اور قابط اللہ قابع ابراہیمی ہمارے نماز کا ہماری عبادت کا قبلہ ہے قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو اوقات بھی چار بنائے مغرب میں مغرب کے بعد کھاؤ عشاء کے بعد سو جاؤ سہر میں دعاوں کے لئے اٹھو صبح تلاوت قرآن کرو ہمیں ہر جگہ تعلیم ملے گی میں اس طرح چار چار کی تقسیم کر کے باتیں سناؤں گا تو چار بچ جائیں گے اور بیان پورا نہیں ہوگا اشارے کر رہا ہوں یہ چار کا جو انسہ ہے اللہ کے نبی بہت سے بڑے کتنے ہیں چار اللہ کی کتابیں بہت سی بڑی کتنی ہیں چار سن رہے ہیں نا شریعت کے سلسلے چار طریقت کے سلسلے بھی چار یہ چار کا عدد جو ہے کہنے والوں نے اس کے اوپر شیر بھی بنائے ہیں تو ان چار کو اور پھر اللہ نے نبی بہرحال اس وقت وہ اشعار نہیں پڑھ رہا میرے دوستو اور بزرگو پانی بہت ہے بارش کا پانی بھی ہے سمندر کا پانی بھی ہے دریاؤں کے پانی بھی ہے نبی کی انگلیوں سے نکلے وہ بھی تو پانی ہے نا آپ پہچانتے جائیں لوہ ہے قلم ہے عرش ہے کرسی ہے کس کو کس سے درجہ ملا یہ درجے دینے والا کون ہے کسی کو کسی پر فضیلت دیا یہ کون ہے اسی اللہ نے فرما دیا اندہ اور بینہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں اسی اللہ نے فرما آلم اور غیر عالم برابر نہیں تو پتہ چل گیا ہم برابری کے دعوے کرتے پھرتے ہیں یہاں چھوٹی چیزوں کا ہم سے برابری نہیں ہو سکتی تو نبی کی برابری کہاں سے ہوگی یاد رکھنا مہینے بھی ہیں دن بھی ہیں وقت بھی ہیں سارے دنیا کے لوگوں میں ترتیب علماء نے نکال کے بیان فرمائی ہے یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مقلوب میں ہر لحاظ سے افضل اور عالی ہیں اور یہ کس نے بنایا ہے اختیار کس کا ہے یہ آج اعتراض کرنے والے کوئی اختیار رکھتے اونچی اعتراض کرنے والوں جاؤ گے کدھر کسی